یہ سامنے دیکھ رہے ہو جو بڑا سا پتھر ہے یہ جب یہاں پر بار آئی تھی نا تو یہاں اور وہاں ہیلیکوپٹر لینڈ ہوتے ہیں اور سامنے کا آئیریا دیکھو وہاں سے وہ آتے ہیں پورے بادلی بادل آگئے ہیں لائن میں لگ چکے اور مندر کے بہت قریب بھی آ چکے ابھی دھیان سے دیکھو گے مندر کے دوار بند ہو گئے ہیں لگا لو ہماری بہت اچھی قسمت تھی دو بجے دوار بند ہو گئے تھے ہونے دو بجے ہم نے انٹری کری دو بجے ہم جیسی باہر آئے دوار بند ہو گئے ملکہ اچھا سا لگ رہا ہے بھائی کہ صحیح ٹائم پر درشن ہو گئے نہیں تو پانچ بجے دوار کھلتے ہیں دوبارہ پانچ بجے بیٹ کرنا پڑتا پھر ہیلیکوپٹر چلنا بند ہو جاتا آت کو پھر ہمیں یہاں ہی سٹے کرنا پڑتا باقی اب چل رہے ہیں اپنی مندل کے اور اپنے گھر کی اور سب کے سب بندے بیٹھ گئے ہیں اور یہ سب کے سب پانچ بجے اٹھیں گے پانچ بیٹھیں گے بیٹھیں گے بکوز پانچ بجے دوار کھلے گا اور ہم جا رہے ہماری ہیلیکوپٹر کی اور اور آپ سے ایک چیز اور شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی آسپاد ہوتل دیکھ رہے ہو یہاں کے جو رومز ہیں ویسے ہزار پندرہ سو کا روم مل جاتا ہے ملکہ نورملی لیکن ابھی جو پیچھلے تین دن یہی روم دس ہزار روپے میں گیا دس ہزار روپے میں مطلب ایک تو بندہ بجبوری میں ہے اور دس ہزار روپے بہت زیادہ ہوتا ہے ایک روم کا دینا بندے یہاں پر فسے ہوتے کم سے کم تیس چالی سہار بندے فسے ہوتے ہوتل کی جو فیسلیٹی صرف پانچ بندوں کی ہے باقی سارے بھار ہی رکے تھے اور انہوں نے کیا کیا ایک روم میں دس دس پندرہ بندے خوشا دیئے ایک بندے سے لیت تین ہزار روپے دلالہ پندرہ انٹو تھری فورٹی فائیو تھاؤزن ایک روم کا بان فائر کر کے بھار بندے بیٹھے ہیں بہت زیادہ برا آل تھا ہم نے سننا ہی تھا سن کے ایسا ہورہ تھا اور اگر میں یہاں پر روتا نو بھائی دیکھ کے کہتے ہیں وہ آنکھوں میں سے آسو وہ والا حال ہو جاتا باقی ابھی نکل رہے ہیں ہیلیکوپٹر ہمارا ویٹ کر رہا پھول آگے پائلٹ کا آجو ہٹاوٹ سے یہ مزاگ تھا پہلے والا سب کس سچ تھا وہ وہاں سے ہیلیکوپٹر ملتا ہے وہ ہی آرہا پنا بھائی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا او بھائی ہلو اے رکجا ایرو او آرہا ہوں ارے کہاں جا رہا آرہا ہے ایرو تو صرف ہیلیکوپٹر سے یہاں پر آدھا کلومیٹر آئے ہوں گے کھلدیب کو ساسے چڑھ گیا بھائی ایک بھائی ابھی کون بیٹھا ہوا تھا کھلدیب بیٹھا تھا تو یہ کھلدیب بیٹھا تھا تو یہ کھلدیب بیٹھا تھا سارے کے سارے ہیلیکوپٹر یہی پر آکے رکھتے ہیں تو وہاں پر ہیلیکوپٹر آتا ہے اور یہ کیفے ہے ہیلیکوپٹر والوں کا ہم نے کھلدیب کو اندر چھوڑا کھلدیب پر کچھ آرڈر کیا ہے پکوڑے منگالے بھائی ڈیڑھ کلو پکوڑے دے دو کھلدیب کے لیے کھلدیب کے لیے ڈیڑھ کلو پکوڑے باقی چائے بڑیے لگ رہے بھائی بڑیے لگ رہے بھائی آر بھائی 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 چار چائے ہو گئی اور دو پکوڑے دے دو تو بیسے تم سیدھے نکلنے لگے تھے لیکن انٹری کروانے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 40 چائے پیچھے پھائی ہے تو سیدھے نکل جاتے بھائی ڈیڑھ کند Vilni موجود گوڑا ہے ڈیڑھ کھاں دھا ہے ڈیڑھ ڈیڑھ شوڑے جھیک ہے لگ رہی تھی تو جو ہمارے فلائٹ آ رہے ہیں جو ان کے ہیٹ ہے وہ جانہی رہے تھے انہوں نے 3 3 co ویٹر اوپا ایک جیکٹ پہنی ہی تھی مصدر میں لگ رہی ہے ٹھنڈ انہوں نے اپنی جیکٹ میرے کو دے دی ابھی یہاں پر چل کے آرہا ہے نا جو ہمارا ہیلیکوبٹر ہے وہ دو کمپنیاں دیکھتے ہیں اے رو بھی اور دنسر کے آرہا کیا نام سے کمپنی کا نامے کو دیا بہت سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا نہیں کوئی اور کمپنی تھی اس کا ہیلیکوپٹر دے رہا دن گیا ہوا تھا تو جو ہمارے والا ہیلیکوپٹر تھا اس کے چھے راؤنڈ وہاں لگا دی ہے جس کے عویے سے ہم بہت زیادہ لیٹ ہو گیا اور کہہ رہے ہو سکتے ہیں تمہارا نمبر بھی نہیں آئے گا تو میں نے ان کو بھائی اگر میرا آج نمبر نہیں آئے گا نا تو میں ہیلیکوپٹر کے آگے مجھے اپنے سے مطلب نہیں مجھے سب سے مطلب ہے جتنے بندے اوپر آئے ہیں سب کا نمبر آنا چاہی سارے جن کی ریٹرن ٹکٹ ہے بھلی آپ چھے بھائی تک چلا بھلی آپ جو مرجی کرو سارے کے سارے آپ سی جانے چاہیے تو کہہ رہے ہیں جائے گا تو یہاں اور وہاں ہیلیکوپٹر لینڈ ہوتے ہیں اور سامنے کا آئیریا دیکھو وہاں سے وہ آتے ہیں پورے بادلی بادل آگئے ہیں وہ سکتا ہے ایک پرسنٹ چاہتا ہے کہ فلائٹ رک جائے ابھی جو فلائٹ گئی ہے نا فورٹیت نمبر گئی ہے اور ہماری فورٹی تھری ہے تین فلائٹ وائد ہمارا نمبر آنا ہے اب پتہ نہیں بھگوان سے پراتنہ کر سکتے ہیں بادل بھائی یہیں رک جاؤ تھوڑی دیر رک جاؤ تھوڑی دیر رک جاؤ اگر باقی بھگوان نے ہمیں روکنا ہوا تو رکنا پڑے آگر بھگوان چاہتے کہ ہم یہاں پر رکے تو بھائی دکنا ہی بڑھا کچھ نہیں کر پائیں گے تو وہ جو سارے وہاں پر بادل تھے نا وہ سارے کے سارے گھومتے ہوئے یہ ادھر 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 سے پیچھے جا رہے ہیں تو یہ وہ ہی ہیلی پیڈ ہے جہاں پر ابھی بھیڑی بھیڑ تھی اور ابھی صرف چار بندے میں کلدیب ڈمپی باجی اور کول اور میں کہہ ہی رہا تھا کہ پی ملے ہی از نا ہوتا وہی ہے جو پڑا چاہتا ہے بھگوان چاہتے کی ہم یہاں سے جائیں ہونا عق겠어요 ایک minute آپ کو ملتا ہوں حان تو میں کہا تھا بھگوان چاہتے ہی نہیں تھے کی ہم یہاں سے جائیں پہلے بھگوان چاہتے کہ ام اوپر آئے اوپر آئے تو بhas کو اتنا پیار ہوگا ہے بھگوان چاہتے ہی نہیں کہ ہم یہاں سے جائیں ملکب ہمارا فلائٹ کا نمبر 43 نمبر اڑنے والی تھی اور موسم اتنا خراب ہو گیا تو دیکھ 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 موسم صاف ہو گیا ٹائم بتانا ایکزیک ٹائم بتانا کتنا ہو گیا 5.50 6 بجے فلائٹیں بند ہو گیا تھے پونے چھے 6 بجے جیسے فلائٹ کا ٹائم آور ہوا ہے نا موسم بھی صاف ہو گیا تھا اتنے زیادہ بادل ہو گئے تھے اور ہم یہی رہ گئے ہیں رکنے کی کوئی بھی ویوستہ نہیں ہے ہمی بھی کپڑے کوئی بھی نہیں ہے لیپ ٹاپ نہیں لے کے آئے چارجنگ کیبلز نہیں لے کے آئے ابھی کوئی آنے جانے کی ٹکیٹس ہی کچھ نہیں لے کے آئے اب ہمیں نہیں بتا کیسے ایڈجج کریں گے 10 ایر کا روم ملے 20 ایر کا روم ملے ہیٹر لینا پڑے گا رات کو 500 ارپے ایک گھنٹے کے ساپ سے کھانے کا کچھ اتا بتا نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا لیکن تھوڑا اچھا بھی لگ رہا بھگوان چاہتے تھے ہمارے پاس روکے اور ہم روک رہے ہیں ابھی رات کی جو لائٹننگ ہے نا مندر کی بہت پیاری ہے بہت پیاری چلو موکہ ملے تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے تو گورو بھائی کا بہت بہت شکریہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ روم مل چکا ہے یہ روم ہے ڈبل بیڈ یہاں ڈبل بیڈ یہاں اور ایک باری واش روم بھی دکھایا تھا ہمارا واش روم جس کے اندر گیزر بھی ہے ایک جوز فین بھی ہے وہ بھی تو بتاؤ نا ایک جوز فین بھی ہے اور یہ روم ہمیں ملا ہے سکس تھاؤزنڈ میں ابھی بھیڑ جیادہ ہے اس لئے تھوڑا پرائیس ہائی چلتا ہوں آپ کو بتائی رہا تھا لیکن روم مل گیا بہت اچھی بات ہے ابھی رستے میں اتنے بندے دیکھیں جو روم ڈھونڈ رہے ہیں مطلب جیسے میرے کو بتا لگا نا اپنا ہیلیکوپٹر کینسیل ہو گیا کہ میں نے فٹا وڈسٹ کو فون گھما دی اور انہوں نے کہا صحیح ٹائم پر فون گھما دے یہاں پر ایک روم کھا لی ہے نہیں تو بھائی آج رستے میں سونا پڑتا ویسے ان کی ہوتے ہو رستے میں تو نہ سونا پڑتا ہمیں کچھ نہ کچھ جگاڑ کر دیتے نہیں تو میں ان کے کمرے میں خوش جاتا یہ تو بکھی بات ہے تو یہ ہے کچھ یہاں کا رات کا نظارہ مندر بہت ہی جیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی جیادہ اور سنگت بھی بہت ساری ہے یہاں پر جہاں تک آپ کی نظر جاری ہے بندے ہی بندے ہیں اور وہاں پر ابھی آرتی چل رہی تھی ابھی ختم ہو گئی ہے اور مندر کے دربار شام کو بندی رہتے ہیں دن کے نظارے یہاں پر الگ ہے رات کے بالکل الگ ہے مطلب ابھی اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے تب بھی لوگ کھڑے ہو ہیں درشن کرنے کے لیے مطلب یہاں کھڑے ہو گئے بہت اچھا سا لگ رہا ہے تو دیت کو تھوڑی جیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے کہ روم پر چلتے ہیں میں لگا پان دس میٹر چلتے ہیں اور ابھی بھائی نے بتایا ایک دو بجے نب بلکل خالی ہو جاتا ہے آپ کوٹو اچھی آئے گی ویڈیو اچھی آئے گی ٹرائے کروں گا پکا نہیں کرتا ٹرائے کروں گا اگر ہمت ہوئی روم سے نکلنے کے بھی رات کو مائنس میں ٹیمپریچر ہویا تو مائنس دو تین تو ہو جاتا ہوگا ٹرائے کروں گا اگر ہمت ہوئی تو جرور آؤں گا اگر ہمت نہیں ہوئی ملہ بادہ نہیں کرتا اگر ہمت نہیں ہوئی تو نہیں آؤں گا یہ سامنے دیکھ رہو جو بڑا سا پتھر ہے یہ جب یہاں پر بارڈ آئی تھی اسی پتھر سے سارا پانی ڈیوارڈ ہوا تھا آدھا ادھا 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 مندر تک پہنچ ہی نہیں پایا تھا سولہ سترہ جون دوہزار تیرہ تب کی بات ہے اور پتھر دیکھو مطلب بلکل ایکزیکٹ لوکیشن پر آکے رکھا ہے یہ رہ مندر اور یہ رہ ایکزیکٹ لوکیشن ہے پتھر سارا پانی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو یہ وہ بڑا سا پتھر ہے اور وہ مندر ہے آپ کو چوہ آدھا پانی ادھر نکل گیا ہوگا آدھا پانی ادھر اور یہاں پر دیکھو جیسے پہاڑوں میں گھر بنائے ہوتے ہیں تھوڑی لائٹ مارتا ہوں اگر ہی موبائل سے تب آپ کو کلیر دیکھے گا یہ دیکھو پورے آگے سے لکھیں یہاں تک انہیں پہاڑوں پر ہم گھر کہتے ہیں یہ گھر ان کو گھر بولتے ہیں گھر بنائے ہوئے یہاں پر کیا کہتے ہیں گھری بولتے ہیں یہاں پر بھی تو ابھی کیا سین ہے جتنے بندوں کو روم مل گیا مل گیا ابھی یہ جتنے بندے باہر کھڑے ہیں ان میں سے آدھے لوگ کے پاس روم نہیں ہے کم سے کم ہزار بند ہوگا رات کو بون فائر کریں گے باقی بہت جگہ پنڈی جی بیٹھو ہیں انہوں نے آگ وغیرہ جلائی ہوئے وہاں پر بیٹھیں گے ان کے ساتھ کافی بندے بیٹھے ہوئے ہاتھ وغیرہ سیکھ رہے ہیں بابا لوگ اور بس موسم بہت جارہا تھنڈا ابھی بھی ٹیمپریچر دو یا تین ڈگری ہوگا ابھی تو ساتھ ہی بج رہے ہیں جیسے سے ٹائم اوپر جاتا رہے گا ٹیمپریچر نیچے آتا رہے گا باقی کوشش کریں گے رات کو آئیں گے ایک بار دوبارہ دال پخنی تندوری روٹی اور ایک پنگایا کڑھائی پنیر یہاں پر پلین روٹی نہیں ملتی صرف تندوری روٹی ہے اور ریٹ کو یہاں پر پہنی ہے جو ہم نے آٹا رہا ہے کھائے کھاتے ہیں ٹیمپریچر کھاتے ہیں اس کے بارے پھوبت آتے ہیں بڑی اتھا نہیں تو تو یہ پچھر دیکھ رہے ہیں آپ بھولے واہ باکی یہ پوری کی پوری ایک ہی دن میں بنائی گئی ہے کوئی مہاراشرہ کا بند ہے نام بھی لکھا ہوا ہے نیلیش آرٹیسٹ ایک دن میں مہاراشرہ کا بند کتنی پیاری بنائی ہے مطلب دیکھو بنا تو کوئی بھی لے گا چھوٹی لیکن اتنی بڑی بنانا بہت ہمت والی بات ہے تو فائنلی اپنے روم میں پہنچ گئے ہیں اور تھنڈ بہت جیادہ کمبل میں گھوز گئے ہیں ڈیمپی باجی نیٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہاں سے یہاں بھی نہیں ہو رہا مطلب ایون کال بھی نہیں مل رہی نیٹ تو دور کی بات ہے میں نے گھر پر فون کر دیا جیجو کو فون کر دیا مطلب جن کو جن کو فون کر دیا سب کو فون کر کے بتا دیا بلکل سیف ہے ساؤنڈ ہوں وہاں تھوڑے بہت نیٹ ورک آئے تھے یہاں تو نیٹ ورک بھی نہیں آ رہے اور ایک چیز اور بتا دوں یہی کمرا جس میں ہم رہا رہے ہیں یہ پندرہ پندرہ ہزار کے بکے تھے اس تائم پہ جب یہ رہی ڈال آٹ ہوا تھا اور یہ کمرا ہزار روپے کبھی نہیں ہوگا لیکن سب سے بڑی بات ہمیں رہنے کے لئے چھت مل گئی یہی بہت بڑی بات ہے رات گزر جائے گی اور کیا چاہیے بھاگی ٹھیک ہے خوب کرتے ہیں آپ کو یہ بھلا vlog اچھا لگا ہوگا یہاں تک دیکھ لیا تو لائک کریں بھی بلکل مجھ جانا بھائی ایسے vlog میں بہت جانا محنت لگتی ہے محنت کیوں لگتی ہے بہت سارا ڈیٹا ریکارڈ ہوتا کچھ گوپرو سے ہوتا ہے کچھ موبائل سے ہوتا ہے کچھ اندھیرے میں موبائل کی روشنی سے کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک چھوٹے چھوٹے ڈیٹیل لیتے ہیں آپ کو اس کے بعد بھی آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو بھائی ایسے مزا نہیں آتا تو یہاں تک دیکھ لیا لائک کرنا سبسکرائب کرنا جتنے بھی بندے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو میں کیا اچھا لگا کیا برا لگا کچھ بھی اچھا لگا کمنٹ جرور کرنا بھلے آ جائے موتب ہوا کامیاب نہ بچا کسی کا خوف اب شورت پالی میں نے دولت پالی پاپا کی جاتی چوڑی کے سامنے ٹھیکے گا کون